بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اپلیکشن پہ بات کرنی ہے اور یہ لیکچر نمبر ٹری کا کنٹینیویشن ہے جس میں ہم نے فورس آن ای موونگ چارج ڈسکس کیا تھا اور آج ہم نے اس کی کنٹینیویشن کرنی ہے اور اس کے اپلیکشن پہ بات کرنی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اپلیکیشنز آف میگنیٹک فورس آن موونگ چارج تو سٹوڈنٹس اس کی دو مین اپلیکیشنز جس پہ ہم بات کریں گے ایک آپ کے ساتھ ہے آئیسوٹوپس سپریٹر اور دوسرا آپ کے ساتھ ہے چارج تو ماس ریشو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پہ تاکہ اس کو ہم آئیسوٹوپس سپریٹر کے طور پر کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آئیسوٹوپس سپریٹر آئیسوٹوپس سپریٹر آپ کے ساتھ ایک ایسا ڈیوائیس ہوگا جو آپ کے ساتھ آئیسوٹوپس کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتا ہے اسے ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکتا ہے سٹوڈنٹس ہم جو ہے ایک ایسا میکنزم بنانے کی کوشش کریں گے کہ لیٹس سپوز ہم نے ایک ریجن میں جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ پروائیڈ کرنی ہوگی اور لیٹس سپوز یہ ایک آپ کے ساتھ ریجن ہے اور اس ریجن میں آپ نے کیا پروائیڈ کر دی میگنیٹک فیلڈ آپ نے پروائیڈ کر دی اور وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ آپ کے ساتھ انٹو دی پیج میگنیٹک فیلڈ ہے یونی فارم میگنیٹک فیلڈ ہے اور انٹو دی پیج ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ریجن میں آپ نے پروائیڈ کر دی میگنیٹک فیلڈ اب لیٹس سپوز آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ تین آئیسوٹوپس ہیں کنسیڈر کریں آپ ہائیڈروجن کے ہی آئیسوٹوپس کنسیڈر کر لیں ایک آپ کے ساتھ ہائیڈروجن میں پروٹیم ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایچ وان ون ٹھیک ہے پھر آپ کے ساتھ ڈیوٹریم ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایچ ٹو ون اور پھر آپ کے ساتھ ٹریٹریم ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایچ تری ون یہ آپ کے ساتھ جو پروٹیم ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھ سیچوئیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیوکلیس میں ایک پروٹان ہوتا ہے اور ایک الیکٹران جو ہے وہ اس کے نیوکلیس سے ریوالف کرتا ہے یہ ڈیوٹریم کی سیچوئیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیوکلیس میں ایک پروٹان اور ایک نیوٹران ہوتا ہے اور ایک الیکٹران اس سے کیا کر رہا ہوتا ہے ریوالف کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو تیسرا آئیسوٹوپ ہے ٹریٹریم اس میں آپ کے ساتھ نیوکلیس میں ایک پروٹان ہوتا ہے اور دو نیوٹرانز ہوتے ہیں اور ایک الیکٹران اس کے ارد گرد کیا کر رہا ہوتا ہے وہ ریوالف کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ تین آئیسوٹوپس ہیں پروٹیم ڈیوٹریم اور ٹریٹریم اور یہ آئیسوٹوپس کس کے ہیں یہ ہائیڈروجن ایٹم کے ہیں اب ہمارا مقصد ہے کہ اس مگنیٹک فیلڈ کے ہیلپ سے ہم ان آئیسوٹوپس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکیں تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے سٹوڈنٹس کہ سب سے پہلے تو ہم ان تینوں آئیسوٹوپس سے یہ جو ایک ایک الیکٹران ان تینوں آئیسوٹوپس میں موجود ہیں ان الیکٹرانز کو ہم باہر کی طرف نکال لیں گے مطلب ہم ان تینوں آئیسوٹوپس پہ چارج لے آئیں گے اور ان تینوں آئیسوٹوپس پہ ہم چارج لے آئیں گے پلس ون ای کا اور یہ پلس ون ای کا چارج کیسے آئے گا یہ آئے گا بائی ریموول آف ون الیکٹران ایک الیکٹران کو ریموف کر کے ہم نے کیا کر دیا ہے ہم نے سب کو چارج کر دیا ہے اب جب سب کو چارج کرنے کے بعد دوسرا کام ہم کیا کریں گے دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ان آئیسوٹوپس کو ہم نے اس ڈائریکشن میں اس مگنیٹک فیلڈ کی طرف ہم نے ان آئیسوٹوپس کو ایکسلریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان آئیسوٹوپس کو کائنیٹک انرجی دینی ہے ہم نے اس کو سپیڈ دینا ہے اور ہم نے ان آئیسوٹوپس کو ایکسلریٹ کرنا ہے وہ ہمیں چپٹر 11 سے پتا ہے کہ وہ ہم پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کر کے ہم ان آئیسوٹوپس کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے فارمولا بھی پڑھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ کیو ڈیلٹا وی کے ایکول ہوتی ہے اور یہی سے ہم نے پھر الیکٹرون والٹ کو بھی ڈیفائن کیا تھا لیکن بارحال آپ نے ان سب آئیسوٹوپس کو میگنیٹک فیلڈ کی طرف ایکسلریٹ کرنا ہے لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایکسلریشن کی بات سب کی ویلاسٹی کیا ہونی چاہیے سب کی ویلاسٹی سیم ہونی چاہیے اور پھر وہ آئیسوٹوپس کیا ہو جائیں گے وہ اس میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہو جائیں گے لیکن انٹر ہونے سے پہلے اب آپ آئیسوٹوپ سیپریٹر کا جو بیسک ورکنگ پرینسپل ہے اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں ہم نے کل کے لیکچر میں لیکچر نمبر تری میں یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ یہ جو میگنیٹک فورس ہے یہ رول پلے کرتا ہے سینٹریپیٹل فورس کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس جو ہے کیو وی بی یہ ایکول ہو جائے گا ایم وی سکوئر بائی آر کے تو اس کو اگر ہم توڑا سا سالف کر لیں یہ وی جو ہے سکوئر کے ساتھ کینسل آؤٹ کر لیں اور اس فارمولا کو ہم آر کے لیے سبجک کر لیں تو آر کی ویلیو آپ کے ساتھ آ جائے گی ایم وی بائی کیو بی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ ریڈیس کا فارمولا آ گیا اور سٹوڈنٹس یہ جو ریڈیس کا فارمولا ہے اب ذرا ہمارے اس اگزامپل پہ بھی آپ سوچیں ہمارے اگزامپل میں ہم نے چارج کو کیا رکھا ہے ہم نے چارج کو سیم رکھا ہے اسی طرح ہم نے ابھی بات کی کہ جو انٹرنگ سپیڈ ہے تینو آئیسوٹوپس کی وہ بھی سیم ہونی چاہیے اور ضروری بات ہے کہ ایک ہی مگنیٹک فیل ہے تو مگنیٹک فیل بھی آپ کے ساتھ سیم ہوگی مطلب کیو وی اور بی یہ تمام ویلیوز تو کانسٹنٹ ہے جب یہ ویلیو کانسٹنٹ ہے تو اس کا مطلب ریڈیس جو ہوگا اس یونیفارم سرکولر موشن کا اس کی ڈاریک پروپورشنالیٹی بن جائے گی ماس کے ساتھ تو یہ مین کنسپٹ ہے آئیسوٹوپ سپریٹر کے ڈیوائس کے پیچھے مطلب جیسے ہی آپ کے ساتھ یہ تینو پارٹیکلز جو ہیں پروٹیم ڈیوٹریم اور ٹریٹیم جیسے ہی یہ مگنیٹک فیل میں انٹر ہوں گے تو یہ تینو جو ہے ڈیفرنٹ ریڈی آئیز پر آپ کے ساتھ سرکولر موشن کرنا شروع کر دیں گے اور اس میں جو سب سے سمالر ریڈی آئی ہوگا وہ آپ کے ساتھ پروٹیم کا ہوگا جو اس سے بڑا ریڈی آئی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ڈیوٹریم کا ہوگا اور جو سب سے بڑا ریڈی آئی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ٹریٹیم کا ہوگا کیونکہ پروپورسنیلٹی کیا ہے کہ ریڈیس اس پروپورسنل ٹو ماس تو یہ سٹودنٹس آپ کے ساتھ کنسپٹ ہے آئیسوٹوپس سپریٹر کا اس طرح آپ جو ہے وہ آئیسوٹوپس کو مگنیٹک فیل میں انٹر کر کے ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکتے ہیں اور اس ڈیوائس کو جس کے ہیلپ سے یہ آئیسوٹوپس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کیا جاتا ہے یا جس کے ہیلپ سے ایک چارج پارٹیکل جو ہے وہ مگنیٹک فیل میں روٹیشنل موشن یا یونی فارم سرکولر موشن شروع کر دیتا ہے اس ڈیوائس کو ہم نام دیتے ہیں سائیکلو ٹران تو اس ڈیوائس کو کیا نام دیا جائے گا اس ڈیوائس کو سائیکلو ٹران کا نام دیا جائے گا اور سٹوڈنٹس اس ڈیوائس میں چارجز کیا کرنے لگتے ہیں اس ڈیوائس میں چارجز آپ کے ساتھ یونی فارم سرکولر موشن کرنے لگتے ہیں اور یہ جو یونی فارم سرکولر موشن ہے یہ آپ کے ساتھ ایک پریارڈک موشن ہے یونی فارم سرکولر موشن کونسا موشن ہے یہ اے آپ کے ساتھ ایک پریوڈک ایسا موشن ہے جو اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرے گا تو سٹوڈنٹس پریوڈک موشن میں آپ سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس سائیکلوٹرون کا ٹائم پیریٹ فائنڈ کریں یا آپ اس کی فریکوینسی فائنڈ کریں یا پھر آپ اس کی انگولر فریکوینسی فائنڈ کریں تو ان کے فارمولاز آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کے ساتھ جیسے ہی ہم نے یہ ریڈیس کا فارمولا آلیڈی ڈیرائیف کیا ہوا ہے اگر ہم یہ فارمولا لکھ لیں لیٹس سپوز ریڈیس از ایکول ٹو ایم وی بائی کیو بی ٹھیک ہے یہ ریڈیس کا فارمولا ہے اب اس میں ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ لینئر ویلاسٹی جو ہوتی ہے وی یہ ایکول ہوتی ہے آر اومیگا کے اگر وہ ہم پت کر دیں تو آر کی ویلیو آ جائے گی ایم آر اومیگا بائی کیو بی اور یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آر اور آر کو کینسل کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اومیگا کے لیے سبجک کر دیں تو اومیگا کی ویلیو آپ کے ساتھ آ جائے گی کیو بی بائی ایم تو یہ آپ کے ساتھ کس کی ویلیو آ گئی سائیکلوٹران کی جو اینگولر فریکوینسی ہے یہ اس کی ویلیو آ گئی اب اگر ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں اور ہم جو ہے لینئر فریکوینسی کو فائنڈ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ لینئر فریکوینسی جو ہوتی ہے یہ اومیگا بائی ٹو پائی کے ایکول ہوتی ہے تو لینئر فریکوینسی آپ کے ساتھ کیا آ جائے گی وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی ون بائی ٹو پائی اور کیو بی بائی ایم اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ سائیکلوٹران کی لینئر فریکوینسی ہو گئی اور اگر ہم اب ٹائم پیریٹ کے لیے کلکولیشن کریں تو ٹائم پیریٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ ون بائی لینئر فریکوینسی مطلب لینئر فریکوینسی کا ریسی پروکل ٹائم پیریٹ ہوتا ہے تو ٹائم پیریٹ آپ کے ساتھ سمپلی ہو جائے گا ٹو پائی ایم بائی کیو بی تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ یہ تینوں فارمولاز بہت امپورٹنٹ ہے سائیکلوٹران ٹائم پیریٹ کا فارمولا سائیکلوٹران فریکوینسی کا فارمولا اور سائیکلوٹران انگولر فریکوینسی کا فارمولا تو یہ ہماری جو ہے فسٹ اپلیکیشن تھی جس کو ہم کہتے ہیں آئیسوٹوپس سپریٹر اچھا اب جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے ہمارے ساتھ ہم اس ٹاپک کو چارج ٹو ماس ریشو کو فائنڈ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو چارج ٹو ماس ریشو ہے چارج ٹو ماس ریشو اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ سپیسیفک چارج بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سپیسیفک چارج فائنڈ کریں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے چارج ٹو ماس ریشو فائنڈ کرنا ہے اسی طرح چارج ٹو ماس ریشو کے بارے میں ایم سی کیوز کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ چارج ٹو ماس ریشو ہوتا ہے چارج ٹو ماس ریشو یہ الیکٹران کے لیے سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے اور لیٹس سپوز دوسرے نمبر پہ پروٹون آتا ہے اور تیسرے نمبر پہ الفا پارٹیکل آتا ہے تو یہ ان تینوں کا اکثر پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چارج ٹو ماس ریشو الیکٹران کا سب سے زیادہ ہے پھر پروٹون ہے اور سب سے کم چارج ٹو ماس ریشو جو ہے یہ الفا پارٹیکل کا ہے اچھا آپ سٹوڈنٹس چارج ٹو ماس ریشو کو ہم کیسے فائنڈ کریں گے ویڈا ہیلپ آف ای ٹاپک ویچ اس فورس آن آ آ موونگ چارج تو اس کے لیے جو ہے ہم دوبارہ آ آ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس جو ہے یہ رول پلے کرتا ہے سینٹریپیٹل فورس کا تو اگر میگنیٹک فورس سینٹریپیٹل فورس کا رول پلے کرتا ہے تو پھر کیو وی بی کس کے ایکول ہو جاتی ہے کیو وی بی ایکول ہو جاتی ہے ایم وی سکوئر بائی آر کے تو یہاں سے اگر ہم یہ ایک ویلاسٹی کو کینسل آؤٹ کر لیں تو آپ کے ساتھ فورمولا رہ جائے گا کیو بی ایز ایکول ٹو ایم وی بائی آر اور اگر اس سے ہم کیو بائی ایم کو سبجک کر لیں کیو بائی ایم کو تو آپ کے ساتھ فورمولا بن جاتا ہے وی بائی بی آر سٹوڈنٹس یہ وہ فورمولا ہے جس کے ہیلپ سے ہم چارج ٹو ماس ریشو جو ہے وہ فائنڈ کریں گے اور اس فورمولا کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی اگر ہمیں جو ہے ایک تو الیکٹران یا چارج کی جو ویلاسٹی ہے جو اس کی انٹرنگ ویلاسٹی ہے اگر ہمیں وہ پتہ چل جائے وہ ہمیں کیا ہو نون ہو اور ساتھ میں وہ چارج پارٹیکل مگنیٹک فیل میں جب انٹر ہوگا تو اس کا جو ریڈیس آف روٹیشن ہوگا اگر اس کا ریڈیس آف روٹیشن بھی ہمیں نون ہو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے اور ساتھ میں جس مگنیٹک فیل میں وہ انٹر ہو رہا ہے اس مگنیٹک فیل کا بھی ہمیں پتہ چل جائے وہ بھی ہمیں نون ہو تو یہ ساری ویلیوز ہم یہاں پہ پٹ کر کے پھر اس چارج کے لیے ہم چارج ٹو ماس ریشو جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو ہم نے باتیں کی اگر اس کو ہم ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے وہ ایکسپلین کریں تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ ایک ریجن میں میگنیٹک فیلڈ ہوگی تو لیٹس سپوز وہی آپ کنسیڈر کریں کہ ایک ریکٹینگولر ریجن ہے اور اس ریکٹینگولر ریجن میں ہم نے جو ہے کروس میگنیٹک فیلڈ ایک یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہم نے پروڈیوس کر دی ہے اب کیا ہوگا کہ ایک چارج پارٹیکل کسی ویلوسٹی کے ساتھ اس میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہو جائے گا اور جیسے ہی انٹر ہوگا تو وہ کیا شروع کر دے گا وہ یونیفارم سرکولر موشن شروع کر دے گا تو اگر ہمیں کن کن چیزوں کا پتہ ہو ایک ہمیں تو اس چارج کی جو انٹرنگ ویلوسٹی ہے ہمیں اس کا پتہ ہو دوسرا ہمیں اس چارج کے ریڈیس آف روٹیشن کا پتہ ہو اور تیسرا ہمیں اس چارج کی میگنیٹک فیلڈ کا پتہ ہو تو پھر ہم ایزی لی جو ہے اس فارمولا میں ویلیوز پٹ کر کے اس چارج کے لیے ہم کیا فائنڈ کر سکتے ہیں چارج ٹو ماس ریشو فائنڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے سٹوڈنٹس ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ویلوسٹی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور ریڈیس کا کیسے پتہ چلے گا اور ساتھ میں میگنیٹک فیلڈ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو آپ کے ساتھ اس میں تین جو ہے وہ آپ کے ساتھ مین پوائنٹس ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم ڈیٹرمنیشن آف ڈیٹرمنیشن آف ویلوسٹی کیسے کریں گے اور اسی طرح ڈیٹرمنیشن آف ریڈیس کیسے کریں گے اور ڈیٹرمنیشن آف میگنیٹک فیلڈ ہم کیسے کریں گے تب ہی ہم فارمولا کے ہیلپ سے چارج ٹو ماس ریشو فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں ڈیٹرمنیشنز ون بائی ون ہم نے ڈسکس کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو پہلا آپ کے ساتھ جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ڈیٹرمنیشن آف ویلوسٹی تو سٹوڈنٹس جیسے ہم نے اس توڑی دیر پہلے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چارج پارٹیکل یہ تو پہلے ریسٹ میں تھا اس چارج پارٹیکل کو تو ہم نے اکسلریٹ کیا تھا اس چارج پارٹیکل کو ہم نے مگنیٹک فیلڈ کی طرف کیا کیا تھا اس چارج پارٹیکل کو ہم نے مگنیٹک فیلڈ کی طرف اکسلریٹ کیا تھا اور وہ کب پوسیبل ہے جب ہم اس چارج پارٹیکل کو کیا پروائیڈ کریں پوٹینشل ڈیفرنس اور یہاں پر ہمارا فارمولا آ جاتا ہے کہ کائنیٹک انرجی جو اس چارج پارٹیکل کو ملتی ہے وہ کس کی ایکول ہوگی وہ کیو ڈیلٹا وی کی ایکول ہوگی اب کائنیٹک انرجی کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے کائنیٹک انرجی کی جگہ ہم لکھ دیں گے ہاف ایم وی سکوئر اور یہ کس کی ایکول ہو جائے گا کیو ڈیلٹا وی کی ایکول ہو جائے گا اچھا یہ وہ فارمولا ہے سٹوڈنس جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا سپیڈ کا مطلب اس فارمولا سے آپ نے سپیڈ کو کیا کرنا ہے اس فارمولا سے آپ نے سپیڈ کو سبجک کر دینا ہے تو اگر ہم اس فارمولا سے سپیڈ کو سبجک کریں تو آپ کے ساتھ آ جائے گا ٹو کیو اور ڈیلٹا وی آ جائے گا اور ساتھ میں ڈیوائیڈ بائی ایم آ جائے گا اور اس ایم پہ انڈر روٹ بھی آ جائے گا تو یہ وہ فارمولا ہے جس کے ہیلپ سے آپ کو کس کا پتا چلے گا اس کے ہیلپ سے آپ کو سپیڈ کا پتا چلے گا تو ڈیٹرمنیشن آف سپیڈ جو ہے یہ تو ہمارے ساتھ کلیر ہو گئی اب بات آپ کے ساتھ آتی ہے ڈیٹرمنیشن آف ویلاسٹی کی دوسری جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہے سوری ڈیٹرمنیشن آف ریڈیس کی ڈیٹرمنیشن آف ریڈیس ریڈیس کا پتا آپ کو کیسے چلے گا سٹوڈنٹس یہ ریڈیس کا پتا لگانے کے لیے ہم ایک خاص قسم کا سیٹ اپ یوز کرتے ہیں ایک خاص قسم کا آرینجمنٹ یوز کرتے ہیں اور اس آرینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں بابل چیمبر یہ بابل چیمبر آپ کے ساتھ ایک آرینجمنٹ ہے اور اس آرینجمنٹ کے ہیلپ سے ہم اس چارج پارٹیکل کا جو روٹیشن یہ کرے گا تو اس کا ریڈیس ہم اس سے فائنڈ کریں گے سٹوڈنٹس بابل چیمبر میں ہوتا کیا ہے بابل چیمبر میں آپ کے ساتھ جو یہ ہم نے جو ریکٹینگولر ریڈن بنایا تھا جس میں ہم نے کیا پروائیڈ کی تھی کروس میگنیٹک فیل ہم نے پروائیڈ کی تھی ہم اسی ریڈن میں کیا کر دیتے ہیں کہ اسی ریڈن میں ہم لیکوڈ ہائیڈروجن کو یا پھر لیکوڈ ہیلیم کو ہم اس ریڈن میں ایکاموڈیٹ کر دیتے ہیں بہت لو پریشر پہ بہت لو پریشر مطلب اس کے مولیکیولز ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوں گے ٹھیک ہے تو بہت لو پریشر پہ ہم اس میگنیٹک فیل والے ریڈن میں کیا رکھ دیتے ہیں یا لیکوڈ ہائیڈروجن کو رکھ دیتے ہیں یا لیکوڈ ہیلیم کو رکھ دیتے ہیں اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چارز پارٹیکل انٹر ہو کر یہاں یونیفارم سرکولر موشن شروع کر دیتا ہے تو یہ چارز پارٹیکل کیا کرتا ہے یہ چارز پارٹیکل کولیجنز کرتا ہے یہ چارز پارٹیکل جیسی انٹر ہو کے یونیفارم سرکولر موشن کرے گا تو یہ چارز پارٹیکل کیا کرے گا کولیجنز کرے گا ہائیڈروجن یا ہیلیم اچھا جب یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ساتھ کولیجن کرے گا تو ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جو الیکٹرانز ہوں گے وہ اس کولیجن کی وجہ سے کائنیٹک انرجی گین کریں گے اور وہ الیکٹرانز ایکسائٹ ہو جائیں گے مطلب وہ الیکٹرانز اپر شل کی طرف جمپ کر لیں گے جب وہ الیکٹرانز جمپ کریں گے تو توڑی دیر بعد وہ ڈی ایکسائٹ ہو جائیں گے اور وہ واپس ری جمپ کریں گے جب وہ واپس ری جمپ کریں گے تو الیکٹرک ڈسچارج اکر ہوگا مطلب لائٹ پروڈیوس ہو جائے گی جب وہ لائٹ پروڈیوس ہو جائے گی تو آپ کو جو یہ سرکولر پاتھ ہے یہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا جب آپ کو یہ پاتھ نظر آ جائے تو پھر آپ نے سٹوڈنٹس کیا کرنا ہے آپ نے اس پاتھ کو میجر کرنا ہے اور اس پاتھ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو پائی پہ تو وہاں سے آپ کے ساتھ پھر ریڈیس آ جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ طریقہ ہے ریڈیس کو معلوم کرنے کا ریڈیس کو آپ ایسے معلوم کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہو گئی ڈیٹرمنیشن آف ریڈیس اور آخری بات جو ہے وہ ہے ڈیٹرمنیشن آف میگنیٹک فیل تو ڈیٹرمنیشن آف میگنیٹک فیل جو ہے وہ تو آپ کو جو میگنیٹک فیل آپ نے بنانی ہوگی یا جو آپ نے میگنیٹ جو ہے پرچیس کیا ہوگا وہ تو اس کی میگنیٹک فیل کا تو آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا تو ڈیٹرمنیشن آف میگنیٹک فیل جو ہے یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ جو بھی ویلیو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی ویلیو رکھ سکتے ہیں ویسے سٹوڈنٹس اس پاتھ کو جو ہمیں نظر آنے لگا اس پاتھ کو ہم نے 2 پائی پہ کیو ڈیوائیڈ کیا تو یہ بھی سمپل لوجک ہے کہ اصل میں یہ پاتھ جو ہے یہ circumference of the circle ہے تو circumference کس کی ایکول ہوتا ہے یہ 2 پائی آر کی ایکول ہوتا ہے اور 2 پائی آر کو جب آپ 2 پائی پہ ڈیوائیڈ کرو گے تب ہی آپ کے ساتھ ریڈیس کی ویلیو آئی گی تو اسی لیے اس observe پاتھ کو میجر کرنے کے بعد آپ نے اس کو 2 پائی پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ریڈیس کا فارمولا یا ریڈیس کی ویلیو آسکے اچھا سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک چوٹی سی دیرائیویشن ہم اور بھی کر لیتے ہیں ہم نے ابھی جو ہے وہ charge to mass ratio کی ویلیو نکالی اور وہ ویلیو آپ کے ساتھ تھی وی بائی بی آر لیکن ابھی ہم نے ویلیو کی بھی یہ ویلیو نکالی ہے ویلیو آپ کے ساتھ ہے 2Q ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی ایم اور اس پہ آپ کے ساتھ آ گیا انڈر روٹ اچھا یہ جو ویلیو کی ویلیو ہے یہ ذرا یہاں پٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ویلیو کی ویلیو پٹ کرنے کے بعد سیچویشن کچھ ایسی ہو جائے گی کہ Q بائی ایم ایس ایکول ٹو ٹو کیو ڈیلٹا وی بائی ایم اور ساتھ میں اس پہ انڈر روٹ ہے اور یہاں پہ ون بائی بی آر بھی موجود ہے اچھا اب کیا کریں کہ اب اس ایکویشن کا دونوں سائٹس پہ آپ سکوئر لے لیں تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا کیو سکوئر بائی ایم سکوئر یہ جو ویلیو ہے یہ تو انڈر روٹ سے نکل آئے گی ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ یہاں پہ رہ جائے گا ون بائی بی سکوئر اور آر سکوئر اچھا یہاں پہ ایک کیو سکوئر کے ساتھ کینسل اور یہ ایم بی سکوئر کے ساتھ کینسل تو آپ کو کیو بائی ایم کا ایک دوسرا فارمولا مل جائے گا اور وہ کیو بائی ایم کا فارمولا ہوگا ٹو ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی بی سکوئر آر سکوئر تو یہ بھی ایک چارج ٹو ماس ریشو کا فارمولا ہے اور ایک فارمولا ہم نے جو ہے وہ یہ والا پڑھ لیا ہے یہ بھی چارج ٹو ماس ریشو کا فارمولا ہے یہ پہلا فارمولا ان ترمز آف سپیڈ ہے اور یہ دوسرا فارمولا آپ کے ساتھ ان ترمز آف پوٹینشل ہے اس فارمولا میں جو وی آپ کو نظر آرہا ہے یہ سپیڈ کو شو کر رہا ہے اور اس فارمولا میں جو یہ ڈلٹا وی آپ کو نظر آرہا ہے یہ پوٹینشل کو شو کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے ساتھ اپلیکیشنز تھے مگنیٹک فورس آنا موونگ وائر کے اور یہاں پہ آپ کا یہ لانگ پسٹن جو ہے وائنڈ اپ ہوتا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی دوسرے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تینکیو سٹوڈنٹس